رینڈ اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسرسائز 2.1 کا جو کوئیسٹر نمبر 4 ہے اس میں لکھا ہوا ہے the length of a length segment is 5 unit یعنی ایک length segment آپ کے پاس موجود ہے اور اس کی جو length ہے وہ آپ کے پاس 5 units جو ہے وہ اس کی length ہے ٹھیک ہے اب اس میں لکھا ہوا ہے one of its end is 1-2 ان میں سے ایک جو کونہ ہے کوئی سب بھی ایک کونہ ہے اس کے لئے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ 1 اور minus 2 اس کے جو coordinates ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے یہ اس کو میں نے کہہ دیا کہ یہ آپ کے پاس a ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے if the abscissa of other point یعنی ایک دوسرا point ہے جس کو ہم نے b کہہ دیا اور وہ کہہ رہا ہے abscissa جو ہے وہ دوسرے point کا وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہے 4 ٹھیک ہے abscissa آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو پتایا تھا کہ یہ x اور y ہیں x جو ہوتا ہے وہ abscissa ہوتا ہے y کو ہم کہتے ہیں ordinate تو یہاں انہوں نے بتا دیا کہ abscissa جو ہے 4 ہے اور prove that ordinate must be 2 اور 6 اور آپ نے proof کرنا ہے کہ یعنی ابھی تو یہ ordinate جو ہے ہمارے پاس unknown ہے اور اس کو ہم نے y کہہ دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس کے ordinate find out کریں گے یعنی آپ y کو معلوم کریں گے تو وہ جو ہوگا وہ 2 یا آپ کے پاس minus 6 جو ہوگا وہ اس کا جواب ہوگا اب دیکھیں یہ بالکل similar question ہے اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا تھا بالکل اس کے ساتھ جو ہے بالکل same جو ہے یہ آپ کا سوال ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں اب دیکھیں اس کو کرنے کے لئے سب سے پہلے دیکھیں یہ ہمارے پر distance formula لگے گا اس کے اندر distance formula a b جو ہے وہ برابر ہے آپ کو پتا ہے x2 minus x1 اور square اور y2 minus y1 اب یہ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو دیکھا ہوا y2 minus y1 لگا تھا اب یہ پہلے یہ لکھیں یہ لکھیں یہ لکھیں یہ پہلی value ہم نے کہہ دیا یہ x1 ہے یہ ہمارے پر y1 ہے یہ x2 ہے اور یہ ہمارے پاس y2 ہے اب x2 minus x1 یہ ہمارے پاس x2 ہمارے پاس 4 ہے اور x1 جو ہے وہ ہمارے پر 1 ہے یہ ہمارے پر square ہو جائے گا y2 کی value ہمارے پاس y1 ہے اور y1 کی جو value minus 2 ہے اب دیکھیں یہ minus یہاں بھی موجود ہے اور y1 کا minus یہ minus minus ملکے یہ آجا آپ کا plus جائے گا یہ میں نے آپ کو یہاں پر direct لکھ دیا اب آپ کو بتا ہے آپ کو جو ہے وہ squaring کرنے پڑے گی تاکہ یہ آپ کا جو under root ہے یہ hurt سکے یہ direct اب میں کر رہا ہوں جو ہو جائے گا آپ کے پاس 5 اب جب دیکھیں squaring root ہڑی آئے گا تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس یہ 3 ہوگا تو یہ 9 ہو جائے گا اور یہ اس کو جب آپ solve کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ y plus اور اس کا hole اس کو ہے یہ plus کا ہے وہاں جا کے minus کا ہو جائے گا یہ plus کا ہے وہاں جا کے minus کا ہو جائے گا تو یہ جا کے جو ہے وہ آپ کا 25 minus جو ہے وہ 9 تو یہ آپ کے پاس جو y کی value ہوجائے گی آپ کے پاس 16 اب under root آپ ہڑا لیتے ہیں y نکالنا ہے under root ہٹائیں گے تو یہاں بھی under root لیں گے taking the square under root لیں گے تو یہاں بھی y plus 2 اب یہاں رکھیں جس بھی value کو آپ under root لیتے ہیں تو وہ value جو ہے وہ آپ کے plus minus کے ساتھ آتی ہے یہاں بھی 4 ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس دو value ہائیں گے plus y2 is equal to positive 4 اور y plus 2 is equal to minus 4 ٹھیک ہے یہ plus کا ہے وہاں جا کے آپ کا minus کا ہو جائے گا تو جب یہ minus کا ہوگا تو یہ 4 minus 2 تو یہ y کی value ہو جائے گی 2 اور یہ y is equal to یہ plus کا ہے مانکہ minus کا ہوگا تو یہ y کی value ہو جائے گی minus 6 اب دیکھیں جو ordinate جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے proof کرنا ہے کہ it must be equal to minus 2 2 اور minus 6 یہ بات جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر proof کر دیا